شریع اصد الدین عویسی جی محترم چیئرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ میں اس موشن کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں سر میں شروعات میں حبیب جالیب کا ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ اردو جانتے ہیں اور لاو منسٹر بھی اردو جانتے ہیں حبیب جالیب نے کہا تھا کہ حکمران ہو گئے کمینے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محیب وطن زلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا عامروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی سر میں ابھی سن رہا تھا ہمارے شنڈے گروپ کے شیف سینہ کے پارٹی لیڈر اپنی تخریر کہہ رہے تھے کہا کہ چھے ڈسمبر میں جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت کے وزیراعظم نرسمہ راؤ پوجہ کر رہے تھے آپ ہی نے کہا اور کہا کہ وہ ڈسٹرب نہیں کرنا تو یہ بڑا عجیب موقع ہے کہ بی جے پی کی تائیدی پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ نرسمہ راؤ نے کہا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرو میں پوجہ کر رہا ہوں اور جس نے رت یاترہ نکالا ان دونوں کو موڈی سرکار نے اس ملک کا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا تو یہ 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 بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ انصاف زندہ ہے یا ظلم کو برخارہ رکھا جا رہا ہے تیسری چیز تیسری بات سر تیسری بات یہ ہے کہ سر اس ایوان میں سیاسی پارٹیاں آئیں گی چلے جائیں گے آپ آئے میں آیا ہم بھی چلے جائیں گے میں زمین میں زمین کی غزہ بن جاؤں گا یہ ایوان تو باقی رہے گا مگر سر یہ میں تاجوب کر رہا ہوں کہ لوگ سبہ مختلف آوازوں میں کیسے بول سکتا ہے لوگ سبہ تو ایک ہی آواز میں بولنا چاہیے اور لوگ سبہ بھی بھارت کے سنویدان آئین کے بیسک سٹکچر کا تابع ہے اور سر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سولہ ڈیسمبر کو یہ میں یہ لے کر دیتا ہوں سولہ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو اسی لوگ سبہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ اجازت دیجئے تو میں پڑھتا ہوں سر اچھا یہ غلام نبی اس وقت کے منسٹر تھے آج نہیں ہے ان کا نام میلنا چاہ رہا تھا یہاں اس سے ڈیسمبر اچھا اور لے باری مجھے ایوڈیا اور با اگردار بی تشکیب پرلمانے مجھے ، جب سے اپنے دے کام بھرسی اور بھر انکل تحسیل اور ایک پارغراف نہیں پڑھوں گا میں تاجوب کر رہا ہوں کہ جب اس ایوان نے ایک ریزولوشن پاس کیا تو حکومت آئے گی جائے گی اور حکومت یہ موڑی حکومت جشن منا رہی ہے جو 6 دسمبر کو ہوا تو یہ ایک بات ہے سر چوتھی بات یہ ہے کہ سر 6 دسمبر کے اوپر کوئی جشن نہیں ہے رام مندر کے نرمان کی جو پرتشتہ ہوئی ہے اس کو سمبزن کر رہا ہے اور وہ سربوچ نیائے لے کے دوارا تتھوں کے آدھار پر دیئے گے نرنے کے قائرن سے ہوا ہے سربوچ نیائے کا نرنے ہیں ستھوں کے آدھار پر نرنے ہیں وہ بھی شہر آپ نے بول دیا ٹھیک ہے اوکے سر سر ماندر کا نرمان ہے وہ نیمانو سار سربوچ نیائے کے نرنے سے تتھوں کو دیکھ کر کے ایک سکنڈ آپ اسلام کے بہت جانکار ہیں ویدوان ہیں ویسے بھی اب کانون کے یدی کسی انی دھرم کے اسطحان پر مسجد بنائی جائے تو شاید اس کو مانے نہیں کیا جاتا ابھی اے ایسائی نے سپریم کورٹ نے سوکار کیا ہے کہ وہاں پر رام مندر تھا تو اس واشہ کے وضی ہے کہ وہاں پر رام مندر ٹھیک بنا کی نہیں بنا وہ وشہ ہو گیا تو کرپی اسپردی آپ کچھ بولیں تو بولیں پلیس سر میں میں آپ کو غلط ثابت کروں سر اور اور میں نے رک تو جائیے رک تو جائیے بڑی عزت کے ساتھ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں سر آپ کو میں کوٹ کوٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کا ججمنٹ پارگراف 1222 رومن 17 اس میں لکھا گیا ہے بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں جس میں سپریم کورٹ نے اے اے سائی کی ریپورٹ کو نکارا انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا یہ سپریم کورٹ نے کہا اب اور میں میں رکھ دوں گا آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے اچھا سر میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں سر تو پیارہ میں اپنی بات کر دیتا ہوں سر تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں ماننے تو ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیجئے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار باویس جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب سے ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں سر انچاس میں دھوکا ہوا چھے سی میں دھوکا ہوا بیانوے میں دھوکا ہوا دو ہزار انیس اور باویس میں بھی اس ایوان کے ذریعے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی خیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا سر کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں اورنگ زیب کا سپوکس پرسن ہوں بتائیے سر آخر میں کہاں تک آپ مجھے جلے کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ چھے ڈسمبر کے بعد دیش میں فساد ہوا نوجوانوں کو ٹاڑا میں ڈالا گیا جو بوڑے ہو کر نکلے یقیناً آپ کی سرکار نہیں تھی آپ کی سرکار نہیں تھی اچھا بلکہ میں تو مریادہ پرشوت اور رام کی عزت کرتا ہوں مگر مگر میں ناتھو رام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناتھو رام گوٹسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے حیرام سر چھٹی بات یہ ہے کہ ستیاسی میں ملیانہ حشم پورا ہوا تیریاسی میں نلی ہوا چموالیس میں جمعو میں نسل کشی ہوئی دوہزار باویس میں حل دیوانی میں ختل ہوا اتنے دھوکے سب سے بڑے کس کو دیئے گئے اسد الدین اور اسی کو دیئے گئے مگر پھر بھی مجھ سے ہی کہا جاتا ہے کہ وفاداری کو تم ثابت کرو اپنی ہوئی سی سر آج بھارت کے سترہ قوڑ مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور ایلینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انگریجی میں سپیکر سر کیول ایک پرسند کا جواب ہوئی سی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمہو کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے 47 میں آزادی میلیا سعودین اویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیان اور باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ خان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نشکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو قبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف کو قبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فریب واتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نیہاد سکلر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوجن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے یہ ایو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو پھانسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن خان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاشت کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن کان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نحاج سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر آپ میں ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خاضی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے قاموش بیٹھ جاتی تو ان کی قاموشی رضا مندی کی علامت ہے جی جی تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر عظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کور جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو طوا کی فکر رکھنے والوں کا جواب میں ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall indian muslim and say that the light of indian democracy today is at its dimmest today سر سر in conclusion in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد سب کو جوڑنے کی بات کی جائے وہ بہتر ہے شریف بی بی پاٹل جی